سلام یا احمد سلطان اسلام علیکم آج ہم سخی سرور کے ایک قصے کا ذکر کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ نگاہ نامی ایک بستی کے قریب ایک گاؤ تھا جس میں تین دوست رہتے تھے ایک کا نام گوھر درزی دوسرے کا نام جرات علی اور تیسرا احمد کھان تھا گوھر کے پاس ایک بیل تھا جو کافی بڑھا ہو چکا تھا اس کے لئے کسی کام کا نہ تھا ہوا کچھ یوں کہ گوھر درزی اجزام کی مرض میں مقتلہ ہو گیا جرات نامی شخص کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا اور احمد کھان کے پاس اولاد نہ تھی گوھر درزی کے پاس قصبہ سخی سرور سے کچھ دوست ملنے آئے انہوں نے گوھر سے کہا ایک بار حضرت سخی سرور کے پاس جاؤں گوھر اپنے دوستوں احمد اور جرات کے ساتھ محض یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا واقع یہ ایک اللہ کا ولی ہے یا محض ایک تماشا ہے تینوں دوست آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا اچھا تو گوھر کو اجزام ہے جرات نابینا اور احمد کھان بے اولاد ہے اور بیل بھوڑا ہے تو تینوں دوست ایک دوسرے کا موں تکنے لگے کیونکہ بینا بتائے آپ سب کچھ جان گئے تھے انہوں نے ہاتھ چوڑ کر آپ سے معافی طلب کی اور کہا حضور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم آپ کو آزمانے چلے آئے آپ نے فرمایا نہیں نہ تو گوھر کو اجزام ہے اور نہ جرات نابینا اور احمد خان بھی اگلے سال انشاءاللہ تعلیٰ ایک بیٹے کا باپ بنے گا اور رہی بیل کی بات تو بیل تندرست ہے اور کھیتی کرے گا یہ کہنا تھا کہ سب کچھ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا گوھر کا اجزام دور ہو گیا جرات کو بینائی مل گئی اور اگلے سال احمد کے یہاں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا یہ تینوں دوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے خادم بن گئے اور خانگاہ کے مجاورین میں سے ہو گئے اور ان کی اولاد مجاورین میں شامل ہیں کیونکہ یہ ہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل آر ایم پی گولڈ سیکسرور کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی